کرونا وائرس کی تیسری لہر نے پڑوسی ملک بھارت میں لاشوں کے امبار لگا دیے ہیں ہسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں بھارتی سرکار گھٹنے ٹکنے پر مجبور ہوگی ہے مدی سرکار اپنی عوام کو اس وبا سے بچانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے دوسری طرف امریکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے بھارت میں کرونا سے امواد کی اصل تعداد بہت زیادہ ہے ظاہر تو یہ کیا جا رہا ہے کہ روزانہ دو ہزار کے قریب امواد ہو رہی ہیں مگر اصل تعداد پانچ گناہ زیادہ ہے برطانوی میڈیا کے مطابق بپال گجرات اور اتر بردیش میں روزانہ چند درجن امواد ریکارڈ پر لائی جاتی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ حکام جھوٹ بول رہے ہیں کرونا میں مبتلا لوگوں کے مرنے کی امواد کی وجہ کرونا لکھنے کی بجائے دھوکہ دینے کے لیے لفظ بیماری لکھا جا رہا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق دنیا بھر میں کرونا کیسیز کی نفس تعداد بھارت میں ہے جس کے باعث ڈاکٹرز کی قلت ہوتے ہوئے علاج ناممکن ہو گیا ہے اور مریض موت کی موہ میں جانے لگے ہیں کل میں پاپا کے سات گھنٹے ٹیٹمن کیلئے گھوماتا رہا ہسپیٹل سے ہسپیٹل ہسپیٹل سے ہسپیٹل اس کے بعد تین گھنٹے میں شمشان کیلئے چکر کارتا رہا ہوں شمشان کیلئے میں جگہ مجھ جائے پہلے بیڈ نہیں ملا پہلات کے لیے پھر دوسری بار شمشان نہیں ملا میں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری گلتی میں بلوں گا سرگار کی ہے ہمارے سسٹم کی گلتی ہے ہم کو سسٹم ہمارا سوڑا ویسے ہی ہے اگر صحیح ہوتا تو یہ جو حال ہے یہاں پہ سارا یہ حال نہیں ہوتا وان جیرو تھی ڈیڈ بوڈی سکل آئی تھی اس کے علاوہ ہم نے جو باہر شفٹ کیے وہ لگتے ہیں اس میں مسلم بھی تھے اس میں دوسرے بھی تھے نون مسلم بھی تھے وہ الگ تھے اور اس کرونا کال کے اندر ہم نے جو مین جی دیکھی ہے کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے بچے بھی کہیں جگہ باڈی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے لیکن ہمارے باری ہیں اس میں ایک فنڈ آ رہا ہے کہ بہت سے باڈیز گھروں میں جو ڈیتھ ہو جاتی ہیں ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے پرشاستن بھی کہہ دیتا ہے کہ ہم نے اٹھائیں گے اور بندے نہیں ہیں حکومت پاکستان نے اس مشکل کی گھڑی میں بھارت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت چاہے تو پاکستان بھارت کو کرونا سے نمٹنے کے لیے مدد فرام کر سکتا ہے اس بیان کے بعد ایک طرف بھارتی میڈیا نے معمول کے مطابق چیخ و پکار اور منفی ریپورٹنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے دوسری طرف بھارتی عوام نے پاکستان کے اس بیان کی تعریف کی ہے بھارتی عوام کا کہنا ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں جب ہماری حکومت بھی مکمل خموشی اختیار کر چکی ہے اس وقت پاکستان کا بھارت کو مدد فرام کرنا ایک خوشائند بات ہے بھارتی عوام نے مودی سرکار سے اپیل کی ہے کہ اگر آپ اس وائرس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پاکستان کی مدد حاصل کر لینی جائیے تاکہ ہم اپنے پیاروں کو مرنے سے بچا سکیں سحیل ملک حق نیوز